دنیا کی کامی بھی اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے دربان میں اپنے عمال کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضرور پر ضرور سوچ رہے ہیں کہ ساری کامیابی تباہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے اندر سنت کو پیدا کریں بہت عظیم سنت ہے سنت کیا ہے؟ حدیث میں جو لفظ آتے ہیں آپ ساتھ سنت کے بارے میں کہ آپ بہت نرم مزاج بھی تھے اور نرم کلام بھی تھے یہ اللہ پاکہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میری رحمت ہے میں نے ان کو بہت نرم مزاج نرم کلام بنا کر بھیجا ہے جب ہی تو تم چپٹے رہتے ہیں اس کے سب وہ نہ تو وہ کہاں ہوتے بڑے سانس ایمانوں کو ہم دعوی بھی لگا رہتے ہیں پونڈوں پہ لگا رہتے ہیں پیسوں پہ لگا رہتے ہیں جب انسان بے ایمان نہیں کر رہا ہوتا ہے یا کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا چیز بольшری ہوتی ہے ایمان درائیت گناہ کا تعدو کس چیز کے ساتھ ہے ایمان کا ساتھ ہے جیسے ہی کہ وہ گناہ کیا وہ اللہ کی نافرمانی ہے اس کے عباس کیا ہے ہم نافرمانی کیوں کر رہے ہیں نافرمانی کیوں کر رہے ہیں کہ اس نافرمانی کے بدلے میں کچھ چیز مل رہی ہے نہیں سمجھے بات نافرمانی جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پروفٹ مل نہ ہوتے تم نافرمانی کرتے ہیں یا تو نفس کا لذت آ رہی ہوتی ہے یا کوئی مزا آ رہی ہوتا ہے یا کوئی چیز مل لی ہوتی ہے تب ہی تو نافرمانی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں بیمانی کرتے ہیں پت دیانتی ہی کرتے ہیں یا تو لذت آ رہی ہوتی ہے اس سے لطف آ رہ رہوتے ہیں اس گناہ کے ساتھ شیطان اور لفظ دال دیتا ہے اندر قرار آ رہتا ہے انسان کو ہم خریدتے ہیں اپنی ایمان ایمان کو بک کیا رہا ہے ہمارا اس کے بدلے ہم چیز کیا دے رہے ہیں اپنی ایمان کو دے رہے ہیں ایمان کا حصہ جا رہا ہے دیریکٹ بھی کوئی انسان گناہ کرے گا دیکھیں گناہ کتنی بڑی چیزیں ایک نکتہ بیچ میں آگیا کس قدر ضروری ہمارے لیے کہ کسی گناہ کو چھوٹا آدمی نہ سمجھے کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے حرام کرنا فلاں کرنا مارج کرنا چھوٹ بولنا یعنی کچھ بھی گناہ جس انداز سے بھی انسان کر رہا ہے کہ نفس کو لذت آ رہی ہے جسم کو لذت آ رہی ہے بہت سے جیب جیب گناہ ہے نا کہ خالص فائدہ ہو رہا ہے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے مال کا اور حیر اللہ کی نافرمانی پر تو ہم کیا دے رہے ہیں اس کو کونسا مال دے رہے ہیں آخرت کی دولت دے رہے ہیں جو ایمان ہے کتنہ بڑا خلط قسم کا سعودہ ہو رہا ہے اس وقت آپ یہ سوچیں ایک گناہ کرتے وقت انسان کے ساتھ تبیتہ انسان جنب جائے گا تو گناہوں کے ساتھ کو ایمان ختم ہو چکا ہوگا وہ دین نہیں ہوگا اس میں اسے دیش دیا ہوگا اپنے ایمان کو اتنے کی خریدہ اتنے کی خریدہ اللہ احساب لوگا دے گا یہ مقام ترے اس کے بدلے تھا یہ گناہ ترے اس کے بدلے تھا یہ گناہ تو تمہیں ایمان دیتنا دیا یہ سب تیرے گناہ ہے تو تیرے ایمان ہے نہیں ان گناہوں کے بدلے ڈا ریکھ چلاتا ہوں کہ ہم نے نکل جاتا ہے ایمان سے پارے گئے تو آج تو ہم امان کو خمچھتے ہیں کہ یہ گناہ بھی ہے کہ اس کو گناہ کو نیچے لانے یہ ضروری نہیں ہے جی یہ تو ایسا تھوڑی ہے جی ہو جائے دنیا کا تقاضی ہے ہم تو بسی تھے ہم کو شامل تھوڑی تھے ہم نے کوئی جان کی تھوڑی کی ہے کوئی دستو نہیں ہے بشت ہی ہم نے ایمان کو سکتا